بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم کے کچھ لوگوں کو خود کلامی کی عادت ہوتی ہے وہ خود سے ہی خود ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ کسی کے سامنے یہ حرکت کرتے ہیں تو اکثر لوگ انہیں پاگل سمجھ لیتے ہیں ہمارے دل سوسائٹی کا علمیہ یہ ہے کہ ہم کسی کو سمجھنے کی بجائے بڑا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے کہ اس انسان کے ساتھ ایک پاگل کا ٹائٹل جھوڑ دینا جو کہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ اس بچارے کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہوگی کہ جب اسے کوئی پاگل کہتا ہو یا اس کے بارے میں ایسے ریمارکس پاس کرتا ہو یا کسی سے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کرتا ہو نورملی یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ بندہ کس حالت میں ہوتا ہے ان کی اس حرکت کے بعد تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خودکلامی کے بارے میں انر سپیچ کے بارے میں جو انسان اندر ہی اندر بات کرتا رہتا ہے تو ویڈیو باغاز کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میری اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے قیمتی کومنٹ کا اظہار ضرور کریں بسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ہم جاپ پہ ہوتے ہیں کبھی گھر میں ہوتے ہیں کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی بھی کہیں بھی ہوتے ہیں ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ چر رہا ہوتا ہے بڑی چیزوں کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ تو ریلیونٹ ہوتی ہیں کام کے حوالے سے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسے ہی ہوائی فائیری ہوتے ہیں جو بات گزر گئی ہو یا آنے والی ہو ہمارے دماغ میں وہ چلتی رہتی ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں ذرا سے سٹریس میں آتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے پرائیویٹ سپیچ کہا جاتا ہے سیلف ٹاک کہا جاتا ہے خود کلامی کہا جاتا ہے دور بڑی یہ کوئی خطرے والی بات نہیں کوئی پاگلپن کی نشانی نہیں ہے یہ نارمل ہے اور یہ میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اچلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے کہی جانا ہو یا کسی بندے سے کوئی ایسی بات کرنی ہو تو میں اس کے پر مائنڈ میں پورا ایک سکیچ تھیار کرتا ہوں کہ جب ہم ملیں گے اور جب ہم مل کے اٹھیں گے تو کون کون سی کنورسیشنز ہوں گی بسیکلی آپ کی یہ ایک پریپریشن ہوتی ہے کہ آپ جب نیکسٹ کسی بندے سے مر رہے ہیں تو کیا کیا وہاں چیزیں ہیں کیا کیا وہاں پوائنٹس ڈسکس کریں گے آپ تو it's a good for health don't worry about it نارمل ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے وہ سائنس آج تک نہیں سمجھ سکی نارملی ایک دن میں ایک انسان کو 65,000 سے لے کے 85,000 تک thoughts آتے ہیں اور وہ انسان علجتا ہمیشہ انہی خیالوں میں ہے جو وہ negative thoughts ہوتے ہیں negative thoughts جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اپنی طرف جلدی اٹریک کرتے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہوں اکسے مجھے ladies call کر کے کہتے ہیں کہ جب ہم cooking کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دماغ کہیں ہو رہی ہوتا ہے یا جب ہم کبھی کئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دماغ کہیں کچھ اور ہی ہوتا ہے even جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے تو یہ لوگوں کا غلط concept ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا subconscious بھی سو جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ کا subconscious تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے کام کرنے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل دڑک رہا ہوتا ہے آپ کی سانس آ رہی ہوتی ہے آپ کے خواب آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس تب بھی ورکنگ میں ہوتا ہے جب آپ ریس پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں اٹس کو نارمل ہے یہ کوئی پاگل پنے کی نشانی نہیں ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بلے کوئی جواب کر رہا ہے بلے کوئی کوئی کچھ بھی کر رہا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹس مانگتی ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پریکٹس مانگتی ہیں ہمارے ادھر سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم آج ابھی اس وقت پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کرنا ہے ابھی کرو آج کرو اسی وقت کرو مجھے ریزلٹ ملے ابھی ملے اسی وقت ملے یہ لوگ نہیں ہم سوچتے کہ ہمارے مائنڈ کا پیٹرن کتنا پران ہے دیکھیں ایک رستہ پہلی دفعہ چلنے میں مشکل ہوتا ہے اگلی دفعہ اس سے آسان ہوتا ہے تیسری دفعہ اس سے آسان ہوتا ہے تیسری دفعہ وہ کام اسے آسان لگتا ہے چوتھی دفعہ مزید آسان لگتا ہے تو پھر وہ اس چیز کا یوز ٹو ہو جاتا ہے اب ایک انسان جس چیز کا یوز ٹو ہو گیا ہے اس چیز کی اس کے ہیبٹ ہو گئی ہے اور وہ ہیبٹ کو توڑنا ایس سچ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے یہاں آکے لوگ کہتے ہیں ہم ایک دن میں کر لیں تو گبرانہ نہیں ہے میرے بھائی ایک دن میں نہیں ہوگا لیکن ہو جائے گا سب سے پہلے اس کا بہترین سلوشن ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کی سائنس کو سمجھیں ہمارا مائنڈ ہمیشہ نیگیٹیو چیزوں کو پک کرتا ہے کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں ہمارے مائنڈ میں جو تھوٹس آتے ہیں وہ کیا تھوٹس آتے ہیں کسی فیرز کے بارے میں ہی آتے ہیں کئی یہ نہ ہو جائے کئی وہ نہ ہو جائے وہ ہو گیا تو کیا ہوگا آپ ایک بار اپنے مائنڈ کو سمجھیں کہ ہمارا مائنڈ کس ڈیریکشن میں چاہ رہا ہے نارملی فیر کے تھوٹس کو ڈیل کرنے کے جو ہے نا وہ انسان کو آپشنز دیتا ہے کچھ یا تو آپ ڈر جائیں اس سے یا آپ اسے لڑیں یا اسے دیکھ کے سکتے میں آ جائیں یہ ایک چوتھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا میں آپ کو پریفرنس دوں گا کہ بطب آپ اسے کہیں یا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا مطلب مجھے موت آجے گی تو کیا ہو جائے گا سب کو موت آنی ہے وہ مر گیا یہ مر گیا میں بھی مر جاؤں کوئی بات ہے سب نے مر رہا ہے this is a reality ہمیشہ positive سوچیں ہمیشہ positive سوچیں کیونکہ negative کو ہمیشہ positive کاٹ سکتا ہے اور یہ حقیقت ہے negative میں زیادہ جان ہوتی ہے آپ کو negative خیال اپنی طرف زیادہ attract کرتے ہیں as compared to positive تو negative خیالوں کو positive سے replace کریں اپنے اندر positivity لائیں دوسروں میں positivity تلاشیں خود میں دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے دوسروں میں negativity تلاشنا بڑا مشکل ہوتا ہے خود کے اندر negativity تلاشنا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خود کے اندر ہی negativity تلاشنے کی کوشش ہوتی ہے ان کی وہ ہر ٹیم خود میں ہی negativity تلاشتے رہتے ہیں جی وہ میرے سے زیادہ خوبصورت ہے اچھا وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولتا ہے اچھا وہ مجھ سے زیادہ اچھا چلتا ہے اچھا وہ مجھ سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتا ہے اس سے وہ کیا ہوتا ہے اپنے اندر ہی ایک infinity کا complex پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر ہی اپنی ذات کو ہی وہ پیچھے کے پیچھے دکھیلتے رہتے ہیں تو جس بچے کو بھی آپ کہتے رہیں گے بیٹے تو نہیں کر سکتا تیرے سے نہیں ہوگا تو تو ہی کالا تو تو ہی بسورت تو تو ہی تجھے کپڑوں پہننے کی سنس نہیں ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان بیسہ ہی ہو جاتا ہے جیسا ہم اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ خود کو اپریشیٹ کریں پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ یار تو کر سکتا ہے کمون کامران تم کر سکتے ہو اور اسی طرح ہی اپنا نام لے کر کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہاں دیتا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی practical example دیتا ہوں آپ کے mind میں جب بھی کوئی negative چیز آئے نا آپ نے imagine کرنا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کا نام ہے کہ شابش یار تم کر سکتے ہو شابش تم ایسے نہیں ہو جو تم سوچ رہے ہو ارے یار یہ چیز ویسی نہیں تھی جیسے تم نے سوچ لیا ہے ایک بار آپ نے یہ realization ضرور کرنی ہے اس realization کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ مجھے comment box میں ضرور بتائیے گا یہ بہت effective چیز ہے اپنے thoughts ہمیشہ لکھتے رہیں اپنے خیالوں کو ہمیشہ لکھتے رہیں یہ best exercise ہے اپنے آپ کو express کرنے کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے آپ بات نہ کریں کیونکہ normally بہت کم ہمیں ہمارے mind کے لوگ ملتے ہیں یہاں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے نہیں بن پاتے بہن بھائی ایک دوسرے کے نہیں بن پاتے ماں باپ بھی ایک حد تک سمجھتے ہیں پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹے تم کوشش کرو تم زیادہ ڈرامے کی طرف جا رہے ہو یہ تو چیزیں ایسے نہیں ہوتی تو پھر انسان اندر یہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہوتی ہے so best practice is this کہ آپ ساری چیزیں black and white کر لیں لکھ لیں پھر ان کو consider کریں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا solution کیا ہے آپ as a third party اپنے بارے میں بہت اچھا سوچ سکتے ہیں آپ کی جو ذات ہے اگر آپ اس سے الگ ہو کر یہاں آ کر سوچیں گے تو آپ سے بہتر اپنے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں آپ نے اپنے ہی جواب میرے موہ سے سننے ہے یہ exercise کر کے دیکھیں یقین کریں یہ بہت effective ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اس کے بارے میں بھی اس کے علاوہ ایک اور چیز جو NLP میں ہمارے بہت زیادہ جس کے بارے میں discussion ہوتی ہے کہ ہمارے جو mind ہوتا ہے وہ images پہ کام کرتا ہے views پہ کام کرتا ہے تو جو negative images ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ attract کرتے ہیں اور وہ جو images ہوتے ہیں وہ ہمارے mind میں ایک بڑا image کا کردار ادا کرتے ہیں کہ مطلب وہ بہت بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ہم نے ان images کو resize کرنا ہے اس کے resizing کے لیے میں بہت زیادہ visualizations بھی بتا چکا ہوں میری different videos میں different چیزیں ہیں لیکن اس چیز کے لیے particular کے لیے کہ جب آپ کو negativity attract کرے اور آپ کا mind جو ہے وہ ایک mind chattering کی situation میں آ جائے کہ وہ اندر ہی اندر خود کلامی شروع کر دے تو آپ ان سارے images کو pick کریں کہ یہ کن کن چیزوں پر زیادہ بات کرتا ہے ان سارے images کو پہلے لکھ لیں اس کے بعد ایک ایک visualizations کریں visualizations کیسے کرنی ہے آپ نے simple آنکھیں بند کریں آپ کے سامنے وہ image ہو میں details میں تو نہیں ظاہر ہے بتا سکتا اس کے پر videos بنی ہوئی ہیں میری کافی videos ہیں جو basic اس کا visualizations کا model ہوتا ہے وہ بنی ہوئی ہے آنکھیں بند کریں آپ اس image کو سامنے لائیں اور چہرے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ اس کو downsize کرتے جائیں چھوٹا 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 کرتے جائیں جب وہ بالکل چھوٹا ہو جائے اس کو آپ black کر دیں پورا black کر دیں اس پوری screen کو black کر کے کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتے رہے very nice very good اب وہ image آپ کے mind میں بالکل چھوٹا ہو گیا اس کے علاوہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے منفی خیال ہیں آپ ان پر react کرنے کی بجائے respond کریں کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں react کرتے ہیں تو آپ as it is اس خیال کو ایک root دے دیتے ہیں وہ ایک root بن جاتا ہے پھر کوئی بھی خیال آتا ہے وہ اسی root کے ذریعے چلا جاتا ہے مطلب فرض کریں آپ کے ساتھ کسی کی تل کلامی ہوئی کسی نے آپ کو کوئی بری بات کہہ دی آپ کے mind میں آیا ہے کہ یار اس کے بدلے میں اس سے کوئی ایسی گلیز بات کرو کہ یہ جلس جائے یہ لڑ جائے یہ اندر ہی اندر مر جائے آپ کیا کریں گے فوراں سے پہلے اس کے پر فوراں سے پہلے آپ نے اس کو ایک ایسا comment پاس کر دیا تو پھر کیا ہوا پھر یہ آپ کی عادت بن گئی اب جب یہ چیز آپ کی عادت بن گئی آپ کے لئے یہ pattern design ہو گیا اب یہ بڑا آسان ہے آپ کے لئے کرنا کہ کسی نے آپ کو کوئی بری بات کہی اور آپ نے mind میں ایک image بنایا ہوا کہ آپ نے بھی ایک pattern design کیا ہوا کہ آپ نے بھی ایسا کچھ کہنا ہے کہ یہ جلس کے رہے جائے تو پھر آپ لوگوں کو جلسانہ شروع کر دیں گے یہ بہت غلط چیز ہے آپ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے بارے میں negativity پاس کر رہے آپ positivity پاس کریں آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کتنے negative comments کا سامنا کرنا پڑتا ہے literally اگر میں کسی کو negative comment کے بدلے میں reply کر دوں نا negativity کا میں guarantee دیتا ہوں کہ وہ بندہ کئی راتیں نہیں سو سکے گا میرے ایک comment کی وجہ سے وہ مجھے negative comment کر دیتا میں okay کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں بھائی it's your mentality کوئی بات نہیں ایسا نہ سوچیں میرے بارے میں لیکن اگر میں بھی بدلے میں اس کے react کر دوں اسے ایسا جواب دے دوں کہ اسے جلسا دوں میں جلسا سکتا ہوں میرے اندر ہے یہ اس طرح کی skills کہ میں اس بندے کا اگلے بندے کو میں وہاں رکھ کے ماروں کہ جہاں اسے پانی بھی نہ ملے لیکن میں ایسا نہیں کرتا میں کیوں نہیں ایسا کرتا اس لیے نہیں ایسا کرتا کہ یار کوئی آپ کو دکھ دے نا تو اس کے بدلے میں آپ اسے دکھ نہ دو یہ آپ کا mind کا pattern design ہو جائے گا پھر آپ کا mind آپ کو کوئی برا کہے گا تو بھی آپ برا کہہ دیں گے کوئی نہیں بھی کہے گا تو بھی آپ برا کہہ دیں گے کیونکہ آپ کو پتا چل دے گا کہ یار برا کہنے سے اگلے بندے کو ایسا feel ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ سے دور ہوتا ہے negativity provoke ہوتی ہے ہمیشہ react کرنے سے آپ اسے react نہ کریں respond کریں تھوڑا دیر سوچیں کہ یار یہ بات ایسا ہی تھی جیسے مجھے کرنی چاہیے تھی سو اپنی negativity پہ کبھی react نہ کریں respond کریں تھوڑا سوچ لیں کہ یار یہ چیز ایسے ہی کرنی چاہیے یہ تو تھوڑا سا سوچ لیں نا اندر ہی اندر یہ آپ کے mind میں ایک pattern بنا دے گا کہ آپ negativity کو بھی positivity کرنے کا ہونہ جان لیں گے اور ماف کرنا سیکھیں ہمارے ادھر علمیاں یہ ہے کہ being a Muslim ہم دوسروں کو ماف نہیں کرتے ہمارے نزدیک کوئی لاکھ چھائیاں لاکھے رکھ دیں ایک برائی ہے اس کے اندر بس اس کی ماں بہن ایک کر دیں گے تم نے یہ کیوں کیا تم نے یہ کیسے کر لیا میں نے اب ساری زندگی اس انسان سے ملنا ہی نہیں یہ دوکھے باز آئے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے صرف ایک negativity کی وجہ سے اس کی ساری positivity سائٹ پہ ہے ایک negativity یار یہ نہ کریں جب بھی آپ کسی کے بارے میں کوئی negative comment سوچیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو صرف اس کی negativity ہی سامنے آئے گی بہت سی چیزیں آپ کو positive بھی آئیں گی تو آپ نے اپنے اندر ایک جو ہے نا وہ آگ لگا دی اب وہ جو آگ ہے وہ اندر یہ اندر جلتی رہ گی وہ negativity جو ہے نا وہ positivity کو بھی negative کر دیں گی اس کی جتنی چیزیں تھی وہ positive ہو کے آپ کے سامنے آئیں گی آپ اسے خود consciously negative کرتے رہیں گے کہ یہ تو ہے ہی نہیں ایسا یہ تو ایسا انسان ہی نہیں ہے یہ تو اس طرح کا انسان ہے یہ تو ایسا انسان ہے یہ تو یہ کرتا ہے یہ تو وہ کرتا ہے وہ خدا کے لیے یار ایک بندے کی نا ایک بات negative ہو جائے تو کوئی بات نہیں it's okay negativity ہر انسان میں ہوتی ہے گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے ماف کیا کرو ماف کرنا سیکھو خود بھی ماف کرو دوسروں کو بھی ماف کرو اچھا ہی ہے تلاشو دوسروں کے اندر اور اپنے ہر مسئلے کو ایک smile سے گل کرو ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا پچھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور mind دیکھو اسی چیز کو پک کرتا ہے جس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا یہ ڈر ہے ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو آپ ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھو ایسی ہزار چیزیں ہوگی جو آپ نے سوچی ہوگی ان ہزار چیزوں کی لسٹ بناو تو آپ کو پتا چلے گا ایسی تو کوئی ایک چیز سائد ہی شازو ناظر ہوئی ہو جو سچ میں ہوئی ہو جیسی میں نے سوچی تھی تو دنیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ بنانے والے کے کنٹرول میں یہ قدرت کے اختیار میں ہے آپ کے اختیار میں صرف آپ کا یہ ابھی کا لمحہ ہے جو گزر رہا ہے اس کو اچھے سے جی ہے چھوڑ دیں آگے کو چھوڑ دیں پیچھے کو پیچھے دیکھتے رہیں گے تو دیکریشن میں رہیں گے آگے دیکھتے رہیں گے تو انسائٹی میں رہیں گے اینڈ پہ ایک چیز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی How to control overthinking اور بیسیکلی یار یہ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی آپ overthinking کو کیسے ختم کر سکتے اسے ختم نہیں کر سکتے آپ اس کو negative سے positive کر سکتے ہیں اور جب یہ positive ہو جائے گی خود بخود ہی آپ کو تنگ نہیں کرے گی آپ کو صرف اپنے mind کو تھوڑا سا سمجھنا ہے اس کے لیے میں نے ایک exercise بتائی تھی ایک room اپنا ایک room design کریں جس کو آپ thinking room کہیں بھلے وہ room ہو بھلے وہ کوئی جگہ ہو بھلے کوئی بھی ایسا چیز ہو اس چیز میں جب آپ بیٹھیں نہ تھوڑی دیر کے لیے روزانہ کے 15 منٹ رکھ لیں آدھا گھنٹہ رکھ لیں جتنا آپ کے پاس time ہے easily 5 منٹ رکھ لیں آپ نے کوئی بھی خیال آئے negative خیال آئے آپ نے ادھر بیٹھ کے اس کو سوچنا ہے اور negative سے positive کرتے رہے پورا دن اپنے آپ سے کہتے رہے بھائی یہ والا خیال اچھا good ہو گیا اس کو میں اس thinking room میں جا کے سوچوں گا آپ اپنے پورے mind کو ایک pattern دے دیں پھر جو mind ہے وہ اس thinking room کے طرف ہر چیز کو pass on کرتا رہے گا اور پھر جب آپ thinking room میں جائیں گے میں guarantee دیتا ہوں آپ کو کوئی بھی چیز یاد نہیں آئے گی کوئی بھی چیز تنگ نہیں کرے گی جو mind ہے نا یہ ہمیں الجاتا رہتا ہے ہم بے کوفوں کی طرح الجتے رہتے ہیں جب ہم اسے الجاتے ہیں نا تو پھر یہ الجتا ہے پھر یہ اس میں الج جاتا ہے ہمیں نہیں الجاتا پھر تو mind کی science کو سمجھ کے چلو یار اس کو تم الجاؤ نہ کہ یہ تمہیں الجھائے اگر اس نے تمہیں الجھا دی آنا تو پھر بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے پھر بڑی چیزیں ہی ہوں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہتر ہے اسے الجھاؤ positivity کی طرف لاؤ اسے نہیں 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 یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے میرے بیٹے اس طرف نہیں جانا ہے اس طرف جانا ہے تو میرا باپ نہیں ہے میں درہ باپ ہوں تو نے مجھے control نہیں کرنا میں نے تجھے control کرنا ہے actually mind اس گھوڑے کی طرح ہے جو کے بے لگام ہو جائے گا اگر آپ اس پہ بیٹھ کے اس کی لگام چھوڑ دیں گے اگر آپ اس پہ بیٹھ کے اس کی لگام کو پکڑ لیں گے پھر یہ آپ کو وہاں لے کے جائے گا جہاں آپ کو بھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ 2.5 petabyte memory والا mind کیا کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے تو آپ نے اگر اس پہ control حاصل کر لیا تو وہ بہت کچھ ہونا جو باقی ہے وہ آپ آپ ہی کی طرح کے بہت سے لوگ کر پائیں گے تو ویڈیو کا احتاطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جن لوگوں سے مجھ سے پرائیوٹ کوچنگ چاہیے وہ میرے ووٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اچھلی جو ہماری پرائیوٹ کوچنگ ہے وہ صرف ڈیزرونگز کے لیے فری ہے not free for all تو پلیز اس چیز کو انڈرسٹرینڈ کریں آپ ہمارے ووٹس اپ پہ آ کر فری کی ڈیمانڈ نہ کیا کریں کیونکہ میرا پرائیوٹ ٹائم صرف ڈیزرونگز کے لیے فری ہے not free for all it's a non profitable organization اور مجھے پتہ میں اس کو کیسے رن کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کا کرم ہے اور میری کوشش ہے باقی آپ کے تعامن کا بہت زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشحار رکھے آپ کی زندگی میں جو بھی جس بھی طرح کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اپنے حبیب کے سب کے اپنا خیار رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ